کوئیسن کیا گیا کہ ایک جگہ لڑکی کے ایسی جگہ شادی ہو گئے کہ جن گھر والوں کو مسائل وغیرہ بالکل معلوم نہیں ہیں وہ واشنگ مشین میں گندے کپڑے ایک ساتھ دھو دیتے ہیں اور پھر ان کپڑوں کو رسی پہ بھی ڈال دیتے ہیں وہ لڑکی سمجھاتی ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں اب کیا کیا جائے اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے وہ میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلے میں دیکھنے والوں کو ارز کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں جتنے بھی ایسے پانی جمع ہونے کے مقامات ہیں کہ ان کے لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو دو سو پچیس فٹ نہ آئے جیسے چھوٹا ٹب ہے بالٹی ہے واشنگ مشین ہے یا انڈرگراؤنڈ ٹینک بھی اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو دو سو پچیس فٹ آ جائے ایسی جو اوپر کے ٹینکیاں ہوتی ہیں تو جو اتنے کم پانی کو لیے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں انہیں اسے کہتے ہیں چھوٹا ہوز یا اس پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں اور شرع لحاظ سے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے چاہے اس کا رنگ وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو کل ناپاک ہو جاتا ہے یہ سب یہ اچھی طریقے سے مسئلہ جان لیں کہ اتنا ایسا کوئی برتن ایسا کوئی ٹینک ایسا کوئی ہوز جس کے لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو دو سو پچیس فٹ سے کم جواب آئے وہ سب چھوٹے ہوز کہلاتے ہیں وہ پانی قلیل پانی تھوڑا پانی کہلاتا ہے اور شرعی لحاظ سے اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے تو چاہے نجاست کا رنگ یا اس کی سمیل وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو یہ کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے لہذا واشنگ مشین میں جیسے ہی ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں جیسے ہی ان کپڑوں کی ناپاکی کا اتصال پانی کے ساتھ ہوتا ہے کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے پھر آپ اسے جتنا مردی گھوماتے رہیں گویا کہ وہ ناپاک پانی اس کے باہر ہر تار میں ہر ہر دھاگے میں گز جاتا ہے اور پھر ہمارے ہاں ایسی ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کا نکال کر پھر ٹب سے اس کے جھاک کو ختم کرنے ٹب کے پانی سے جھاک کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جیسے یہ ناپاک کپڑا ٹب کے پانی سے متصل ہوتا ہے وہ بھی سارا ناپاک ہو جاتا ہے اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی سب اپنے اپنے کپڑے پاک کر کے پھر واشنگ مشین میں ڈالیں یعنی جتنا حصہ ناپاک ہے میں نے بارہاں بتایا کہ جیسے تھوڑا سا حصہ کوئی ناپاک ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ اس کا اتنا حصہ ناپاک ہے اس کو نلکہ کھول دیں مناسب دھار میں کہ بہت تیز نہ ہو کہ اس پر لکک دم شیٹے آپ پر آئے ہلکی سے اس سے کھول دیں ہلکی سے دھار اور پھر اس کو پکڑ کر ملتے جائیں جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے یعنی دل اس میں بالکل مطمئن ہو جائے کہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہوگا تو بس یہ کپڑا پاک ہے پھر اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے اگر آپ نے کپڑے دیا اور آپ کو نہیں پتا کہ واشنگ مشین میں کوئی کپڑے ناپاک بھی تھے یا نہیں تھے تو شریعت پھر ان تمام کپڑوں کو پاک ہی کہتی ہے جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے کچھ ناپاکی کو نہ دیکھ لیں آپ صرف گمان پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے گھر والوں نے کوئی کپڑے ایسے دھو دیوں جو ناپاک ہوں تو وہ پاک ہی ہیں اور جو ناپاک اگر آپ نے دی ہیں تو پھر ضرور سب کے سب ناپاک ہے اب یہ گمان نہیں آپ کر سکتے کہ شاید اتنا پانی بہ گیا ہوں کہ وہ نجاست بہ گئی کیونکہ واشنگ مشین سے دھوتے ہوئے اتنا پانی عموماً بہتا نہیں ہے ہاں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بلفز کپڑے دھل گئے پاک اور ناپاک ایک ساتھ اب آپ کو پتہ ہے سارے کپڑے ناپاک ہیں تو ان کو ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے پاک کر لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے دو تین کپڑے لے کر جیسے ایک دو جوڑے لے کر بالٹی میں ڈال لیں نلکہ کھول لیں جب یہ اوپر پورا بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سے کپڑے کو پانی کی سطح سے نیچے رکھیں اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی کپڑا پانی کے اندر ہو اب یہ جب بھر گیا تھوڑا سے اس کو بہنے دیں اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ بس تھوڑا سے بہنے دیں یہ تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے تو اپنی گھر کی ماسیوں کو یہ طریقہ بتا دیجئے کہ تمام کپڑے ووش کرنے کے بعد ایک دفعہ بالٹی سسٹم سے اس طرح نکال لیں جیسے اب یہ پانی بہا نہ تو یہ کپڑے پاک اس کو نکال لیں اب جتنا بالٹی میں بچا وہ بھی پاک ہے اسی میں دوسرے کپڑے ڈالیں پھر اس کو بھریں تھوڑا سا بہائیں یہ پاک ہوگا اسی طریقے سے سارے کپڑے کو ایک دفعہ نکال لیں کریں تو وصفصہ نہیں آئے اچھی طریقے یاد رکھیں اب بالفرد اگر ناپاک کپڑے تھے اور ان کو پاک نہیں کیا گیا اسی طریقے سے مطلب ہڈ دھرمی کا مظاہرہ کر کے ان کو وصنے چوڑ نچار کے وہ رسی کے اوپر ڈال دیئے تو یقنی سی بات ہے جب کپڑے ناپاک ہیں تو رسی بھی ناپاک ہوگی اور پھر اگر اب اس میں بالفرد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دھوپ پڑی بہت زیادہ وہ اڑ گیا سارا پانی ختم ہو گیا کپڑے اس پر پاک کپڑے ڈالتے ہیں گیلے کپڑے اور اس میں بالفرد رسی میں کوئی نجاست کا اثر موجود نہ ہو تو یقنی سی بات ہے اگر وہ بھاب بن کر بلکل تمام کا تمام اڑ گیا ہے تو پھر یہ کپڑے آپ کے پاک رہیں گے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی چیز وہ فقہ نے بلکل لکھایا کہ خوشک ہو کے کوئی کپڑا پاک نہیں ہوتا اسے آپ کو شرعی طریقے سے پاک کرنا پڑے گا لہذا اس کا پھر یہ طریقہ جو بہن نے فرمائے یہ سب سے بیسٹ ہے کہ یا تو آپ جو نائلون کی رسی ہوتی ہے وہ لگائیں یا جیسے یہ الیکٹرک کا تار ہوتا ٹیلی فون وغیرہ کا جس پہ کوٹنگ ہوتی ہے اور اگر آپ اس پہ گیلہ کپڑا ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک لے جائیں ایک دفعہ پھر دو دفعہ پھر تین دفعہ تو اگر برفض اس پہ کچھ ناپاکی بھی ہو تو شرعی لحاظ بلکل پاک ہوگا اس کو باندھ لیجئے اب رہی یہ ہٹ دھرمی کہ ہم مسئلہ نہیں مانتے اب تو یہ مطلب ہے کہ اس میں کوئی مجھے تاجب نہیں ہوتا کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اپنے مذہب اسلام سے جتنے مطلب دور ہیں اور مادلہ سمم مادلہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خود مذہب اسلام کی تعلیمات کو ناپسند کرتی ہے وہ ایک آزاد زندگی چاہتے ہیں باہر کے ملک میں جائیں تو وہاں کے قانون کی تعریف بھی کریں گے اور اس کو فالو کریں گے دوبائی چلے جائیں یوکے چلے جائیں یو ایس چلے جائیں یہاں شترے بے مہار ہوں گے وہاں بلکت سیدھے چلیں گے اور تعریف کریں گے کہ بہت بہت اچھا قانون ہے اور اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے لیکن جب دین اسلام کی باری آتی ہے تو اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو حقیر جان کر اپنے ہردھرمی کا مظہرہ کرتے ہیں اور یہ اپنی آخرت کی بربادی کا بہت زیادہ سامان کرنا ہے یہ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں حضرت علی کررم اللہ وجہہ الكریم کا قول بھی ارز کر دیتا ہوں اور وہی اس کا خلاصہ بھی میری بات کے یہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی تو مرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیم شرعہ کا مذاک اڑانا اپنے نفس کی خواہش پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان سے بیزاریت کا اظہار کرنا تاکہ نفس کو پابندی ہی برداشت نہ کرنے پڑے یہ آپ کے لیے کوئی نافع نہیں ہے یہ آخرت میں بہت شدید وعبال رکھتا ہے بہن کو چاہیے کہ ان کو سمجھانی کوشش کریں نہ مانے تو بحس نہ کریں اپنے عمل کو اچھا کر لیں